موسیقی 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 وہیں پچھلی پانچ ایسے سیریز میں سے دونوں ٹیموں نے دو دو پر کبجہ جمعیا اور ایک ڈرو رہی تھی یہ دیکھ لیجے آپ کے سامنے ریزلٹ ہے کہ دونوں کتنی ٹکر کے ٹیمیں ہیں وہیں بات کریں دوستو کس طریقے سے سب سے زیادہ ہائیسٹ سکورر کوند ہے اس سیریز کے دوران تو اوسٹریلیا کے مہن بلے باز سر ڈون بریڈمن ایشز میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز ہیں کیونکہ ایسے موقعے پر بلے سے رن نہیں نکلتے بلکہ سانسے تھم جاتی ہیں کیونکہ جب فینس کا سپورٹ پیار میدان پر ہو ہلا ہوتا ہے تو آپ کے بلے سے بھی رن نہیں بلکہ آپ پریشر میں آ جاتے ہیں لیکن ایسے میں بریڈمن نے اچھی بلے بازی کری انہوں نے 1928 سے لے کر 1948 تک ایسیج میں نوازی کی امدہ اوسط سے سروادک 5028 رن بنائے تھے ان کے بعد اس سوچی میں انگلینڈ کے سر جیک ہوپس ہیں جنہوں نے 3636 رن وہیں آسٹریلیا کے دوستو ایلن بورڈر ہیں جنہوں نے 3222 اور اسٹیو وو نے 3173 وہیں اسی لسٹ میں اسٹیو سیمت کا بھی نام ہے دوستو 2800 موجودہ کھلاڑوں میں شیرچ پر ہیں ورطمار کھلاڑوں میں سب سے زیادہ نمانے والے بلے باز بھی اسمیت ہی ہیں وہیں بات کرتے ہیں دوستو وکٹ کے معاملے میں تو اس سوچی میں دوستو وکٹ کے معاملے میں آپ کو زیادہ دکت نہیں ہونے والی کیونکہ شین وون اگر نام سامنے تو بینہ کسی دیری کے انہی کو چوز کیا جاتا ہے کنگارو ٹیم کے مہان لیگ اسپینہ شین وون نے اپنے ایسس کریئر میں 105 وکٹ لے انہوں نے 1993 سے 2007 کے بیچ اپنے ایسس کریئر میں 36 میچ کھیلے تھے اور 105 وکٹ جھٹکے تھے وہیں اس لسٹ میں دوسرے کھلاڑی کی بات کریں گیندباج کروپ میں تو گلینڈ میکگرہ رہے جنہوں نے 33 میچوں میں 157 وکٹ حاصل کرے میکگرہ کے بعد اس سوچی میں ان کے ہم بطن ایچ ٹرمبل اور ڈینیس لیلی ہے جن کے نام 141 اور 128 وکٹ ہے یعنی کہ ایچ ٹرمبل کے نام 141 اور ڈینیس لیلی کے نام 128 وکٹ ہے موجودہ کھلاڑی میں بات کریں انگلینڈ کی تو اسٹرویٹ بروڈ کا نام سامنے آدھا جنہوں نے 32 میچوں میں 118 وکٹ لیے ہیں وہیں بات کریں دوستو پچھلی ایسے سیریز میں دونوں ٹیموں نے دو دو میچ جیتے تھے اور سیریز ڈرو رہی تھی پچھلے سیریز میں پرمپراغت روپ سے یہ ہر بار پانچ ہی ٹیسٹ میچ کھیلے جاتے ہیں ایسے سیریز کی میجبانی انگلینڈ نے 35 بار کی ہے جس میں انگلینڈ نے 18 بار اور کنگاروں نے 14 بار قبضہ کیا یعنی کہ اپنے گھرلوی میدان کا فائدہ ملتا نظر آئے انگلینڈ کو وہیں اس دوران کل 163 مقابلے میں سے آسٹریلیا نے 48 ویں انگلینڈ نے 50 میں جیت درج کری ساتھ ہی آسٹریلیا نے 35 بار ایسے سیریز کی میجبانی کی جس میں 166 مقابلے ہوئے اس دوران آسٹریلیا نے 86 میچوں میں بھی انگلینڈ نے 56 میچوں میں جیت درج کری تو مطلب گھرلوی میدانوں کا فائدہ ملتا ہی ملتا ہے جبکہ کنگاروں نے 19 بار بھی انگلوجوں نے اس درمیان 14 بار سیریز پر قبضہ کیا آپ کو بتاتے دوستو کہ اب نیاثن لائن جو ہے وہ یہاں پر کچھ بڑے ریکورٹس کر سکتے ہیں آسٹریلیا آف سپینر نیاثن لائن بھی 400 وکٹ سے محج ایک قدم دور ہیں لائن کے سو ٹیسٹ میچ میں تین سو نینیانے وکٹ ہیں ایسے سیریز میں وہ کھرٹلی ایمبروس اور واسی مکرم کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں شہن وون کے بعد وہ چار سو وکٹ لینے والے آسٹریلیا کے دوسرے سپینر ہوں گے دوستو تو یہ ہے ایسی سیریز کا رومانچ کس طریقے سے 71 میسے 33 بار آسٹریلیا اور 32 بار انگلینڈ یہ رومانچ دوستو پھر سے دیکھنے کو ملے گا آٹھ دسمبر صبح ساڑھے پانچ بجے بھارتی ہے سمائے انسار سونی ٹین تھری پر آپ لائن بھی دیکھ سکیں گے ہندی میں سونی سکس پر آپ انگلیس کوبنٹری سونی لیو ایپ پر اور جیو ٹی وی ایپ پر بھی شاید یہ میچ لائن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے نیکسٹ نائن سپورٹس کی ریپورٹ